اسلام علیکم آج ہم فور ڈی پارٹ کے اول پیپر کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سارے پیپر کور کر لے گئے یہ سوال فیمسی کیوز ہیں بھر آپ لوگوں نے جو مین مین ٹوپک کور کرتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کو اچھے سے آنا چاہیے وہ پاکستان کے بارے میں یہ چینل اتنی کا پتا ہونا چاہیے آپ لوگیں زی سے کلیئر کر لیں گے یہ ٹیسٹ پاکستان کا ایک تو پتا ہونا چاہیے پاکستان کی بڑی چھوٹی چیزوں کے بارے میں چوروں صبحوں کے بارے میں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اگر آپ لوگ اپنا نورج انگریز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاکستان کے بعد دوسرے سٹیپ پہ آپ لوگوں نے یہ کور کرنا ہے یہ پاکستان کا ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ جو بھی ریلیشنز ہیں وہ کور کریں اس کے بعد جیسے اگران ایران انڈیا پا امریکہ یہ سب کے ساتھ آپ لوگ اپنا ریلیشنز کی مین میں چیزیں پوچھوئے ہیں وہ کور کر لیں اس کے بعد اسلامیات اور دو کہ تو آپ لوگ جتنی بھی ایم سی کیوز ریڈ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز ریڈ کرتے رہیں کرتے رہیں سنن ایمز انٹون ایمز یہ تو مست آپ لوگوں کو آنا چاہیے سنن ایمز انٹون ایمز کے چار سے پانچ ایم سی کیوز ہر پیپر میں پوچھے ہو رہتے ہیں ٹھیک ہے سنن ایمز انٹون ایمز آنے چاہیے آپ لوگوں کا ابھی دیکھیں کہ اس کے اندر کیا پوچھا رہا ہے اب جب آپ لوگ پاکستان کو ہسٹری کریں گے نا کر اب جس بھی صبح میں رہتے ہیں ادھر سے سٹارٹ کریں اس کے ایک ایک چیز یاد کر لیں اگر پنجاب میں آتا ہے تو پنجاب کی ایک ایک چیز کون سا بڑا سٹیٹی ہے اس کا کیپیٹل لکھیا ہے سارا کچھ یاد کر لیں ٹھیک ہے ٹوٹل ایریا پاکستان کا یہ دیکھیں ابھی ابھی آپ لوگ پاکستان کے بارے میں سے دیکھیں یہ سارا پیچ الموسٹ پاکستان کے ہی ایم سی کیوز میں سے نیشنل انیملز آنے پاکستان ابھی یہ دیکھیں اور اجنسیز جو جو بھی ہوں گے پاکستان کی وہ یاد کر لیں یہ ون بائی ون ایم سی کیوز سے ریڈ کرتے رو تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ادھا گھنٹا گھنٹا لگ جائے تھا ٹھیک ہے اور اگر ایسے ویڈیو پروائیڈ کر دی جائے تو آپ لوگ ایزی سے یاد کر سکتے ہیں دیکھیں ٹوٹل نمبر آف لیٹرز اردو کے اندر کتنے ہیں اردو کے آ جائیں پھر انگلیش کے آ جائیں اور پھر ڈیفرل کنٹریز کے آ جائیں ایس او ایس ویلیج ان پاکستان واز بھی سیٹ اپ یہ دیکھیں پاکستان کے بارے میں نیوی کے بارے میں نیوی کا ہیرپورٹر کدھر ہے اس کا اب کون رن کر رہا ہے یہ والا سرہ کچھ یاد کر نہیں یہ دیکھیں ریڈیو اسٹیشن کہاں فرسٹ قائم ہوا پھر ٹی وی کا یاد کر لیں ٹی وی فرسٹ کہاں قائم ہوا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جب آپ لوگ پاکستان کے ہسٹری کو سٹار کرتے ہیں زدہ بھی نہ کریں اہی ترسے تو آپ لوگ مسٹ کر لیں پیچھے نئے بھی کرتے ہیں پیچھے والوں میں سے بھی ایک دو ایم سی کی اس پوچھے رہتے ہیں اب قائد اعظم کی پیدائش سے لے کے اب تک کے تو سارے ایونٹس یاد کریں قائد اعظم کے جو جو بھی ایونٹ ہوئے ہیں قائد اعظم لامہ ایک برد سرزد احمد خان ٹھیک ہے یہ آپ لوگ لازمی یاد کرتے ہیں اس سے پیچھے بھی آتے ہیں ایم سی کس برد زیادہ نہیں آتے اب یہ دیکھیں کہ قائد اعظم کی فور چودہ نکات آپ لوگوں کو یہ پتہونا چاہیے چودہ نکات نائنٹین ٹونٹین نائن کو پیش کی اور اس کی وجہ کیا تھی اور اس کو لکھا کس نے تھا یہ دیکھیں اس میں بو چھوے کے لکھا کس نے تھا اور یہ آپ قائد اعظم نے جو کس کے جوام میں پیش کی تھی یہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہونا چاہیے اب یہ دیکھیں تھرٹی تو اب یہ تو لازمی پتہونا چاہیے یہ ہیڈکوارٹر آف ڈا فوڈ انیل اگری کرچر ارگنائزیشنز ایف اے او کہاں ہے اور یہ کب بنی اس کی ڈیٹ یاد کر لیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں بلوچستان کے بارے میں پوچھا ہوا ہے جب آپ لوگ پاکستان کو ریڈ کرو گے نا تو آپ لوگ اس کی ہر ایک چیز ابھی دیکھیں کہ یہ ابھی تک ہمارا الموسٹ پاکستان کے بارے میں پوچھا کہ اس میں ہی پاکستان اس میں ہی پاکستان یہ دیکھیں ڈین تو ابھی دیکھیں آپ لوگ پھر سوچتے ہیں کہ امسی کیوز کہاں سے آتے ہیں آپ لوگ امسی کیوز بھی ادھر سے تو آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ امسی کیوز کے درستے پیک کر رہا ہے تو پھر آپ ان کی ڈیٹیل خود سے یاد کریں کوئی بک ریڈ کر لیں ون بائی ون ایک ایک ٹوپک ریڈ کرتے جائیں ابھی دیکھ لیں پاکستان سے باہر ابھی تک کوئی بھی دو یا تین امسی کیوز ہیں جو آئے ہوں گے اور دروائی سارے پاکستان کے اندر سے آئی ہیں تو آپ لوگ پہلا آپ لوگوں کا ٹائگٹ یہ ہی ہونا چاہیے کہ آپ لوگ پاکستان کے بارے میں آپ لوگوں کو سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے پھر آپ لوگ سارے کانٹینٹ یاد کر لیں ٹھیک ہے کانٹینٹ کو جب یاد کر لیں پھر اوشن یاد کر لیں اوشنز یاد ہو جائیں ابھی یہ دیکھیں سمالest کنٹری سمالس کنٹری کونس ہے لارجس کنٹری کونس ہے ٹھیک ہے ایشیا کا سب سے بڑا ماؤنٹین کونس ہے ایشیا کا سب سے چھوٹا ماؤنٹین کونس ہے ایشیا کے لارجس کنٹری سمالس کنٹری کونس ہے یہ یاد کر لیں اے بائز کونسا بڑھ ہے نیکسٹ آپ لوگوں نہیں کیا کر لیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ خود سے دیکھ لیں کہ اس میں سے آل موسٹ پیپر جو بھی بنا ہوئے نا وہ پاکستان کے بارے میں بڑھا تھا اب یہ دو ہزار تیرہ کا وہ دو ہزار گیارہ کا تھا اب یہ دو ہزار تیرہ کا ہے آپ دیکھیں پہلا پہلا ام سے کیوں جی کب بنی اوہ یہ کن دو گھنٹے کے دنیاں نہیں یہ والا آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے اب یہ پاکستان کے بارے میں یہ بھی پاکستان کے بارے میں ہے on the july 9 1949 government of the pakistan issued for the very first time یہ بھی پاکستان کے بارے میں یہ بھی پاکستان کے بارے میں اب خود دیکھیں کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ کیا ریڈ کرنی چاہیے آپ لوگوں کو ابھی تو مجھے تو جسٹ یہ نظر آ رہا ہے اگر فوڈ کا کسی بھی قسم کا آپ لوگوں نے پیپر پاس کرنا ہے تو آپ لوگ کوئی بھی ٹینشن نہیں لیں آپ لوگ یہ ام سے کیوز کر لیں اور اس کے بعد پاکستان کی ای چینل ریتنگ یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ کلیر ہو جائے گا جیسے ڈیم ہو گئے موٹر وے ہو گئی پاکستان کے لارچ ایس تنگ سمال ایس تنگ سے قائدیزم کی پیدائش سے لے کے اب تک کس سارے ایمینٹس یاد کر لیں جب آپ لوگوں میں یہ انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے تو چیزیں خود و خود یاد ہونا لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پاکستان کا ایس تنگ کا گہدہ لارچ ایس تنگ سہے پھر جب سرس امیت اندہ کان کے بارے میں یاد کر لیں کون سا سکول کپ بنیا ہے کن کن سے کام کیے ان کے ڈیٹس تو آپ لوگوں کو لازمی یاد نہیں چاہیے ابھی آپ لوگ ایک بار بھی میں دیکھ لیں کہ ہم نے دوسرا پیپر کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ایمسی کیوز جو بھی تھے نا پاکستان کے بارے میں ہی تھے اور اگر ہوتے بھی ہیں نا جو دیفرنٹ اس سے پوچھے جاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ آگے نا لارجسٹ اوشن ابھی میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں سی سپریٹ کر رہے ہیں ایشیا اور افریقہ کو یہ دیکھیں تو آپ لوگ ابھی یہ دیکھیں سمالیسٹ کنٹری فیفٹی فور میں یہ سمالیسٹ پوچھ لیے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پہلے پاکستان کی ایک ایک چیز کو یاد کرنے اسلام کے بارے میں پڑھ لیں پھر اس کے بعد اردو کو دو چار چیز ہوں گے اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں سننیمز نٹریمز آپ لوگوں کو ویسے یاد نہیں ہوں گے آپ لوگ پتہ کیا کریں زیادہ سے زیادہ نان کب وہ کرتے جائیں ڈیلی کے بیس پچیسی یاد کرتے جائیں تو ہوتے جائیں گے سننیمز نٹریمز بہت زیادہ ہے یہ ویسی بہت زیادہ ہے تو وہ یاد نہیں ہوں گے اس لئے آپ لوگ ڈیلی کے بیس کر لیں ابھی ہم پیپر نمبر تھری کر دیں ابھی دیکھیں اس میں پوچھا ہوا تھا کب بنی اور اس میں پوچھا ہوا ہے یہ کس پاکوان سنر پاکستان کا کونسی لائن ملاتی ہے ابھی دیکھیں پاکستان کا ایرے کے لحاظ سے لارجسٹ یہ بھی پاکستان کا ہے NWFP The name of the خبر پاکستان خان کب بہت بھی آگیا 2010 میں ٹھیک ہے ابھی یہ ہے تھوڑا سب پیچھے سے پوچھا ہوا ہے Now and Never's کا کس نے لکھا تھا یہ دیکھیں پاکستان کے یہ ہے ابھی ایدر سے بھی سارے دیکھ لیں پاکستان کے بارے میں پوچھا ہوا تو جس میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے تیاری کیسے کر رہی ہیں آپ لوگ کو کوئی بھی اکیڈمی کچھ بھی جوائن کر لینا آپ لوگوں کو نورس پروائیڈ کر دی جاتے ہیں سارا کچھ کر دی جاتے ہیں یاد تو آپ لوگوں نے کرنا ہوا تھا تو آپ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں کو ڈاٹا پروائیڈ کیا جا رہا ہے آپ لوگ ان کو اچھے سے یاد کر لیں ابھی بھی یہ 128 پیج ہیں تو ان کو اچھے سے یاد کر لیں اس کے بعد جو بھی آپ لوگوں کو ٹاپیک جنرل سائنس کو سٹرونگ کریں جنرل سائنس کی میں نے اسی چینل پر جو بک کا کیوک ریفیو کیا وہ ان کو دیکھ لیں ایک بار اس سے بیسیک آپ لوگوں کی سٹرونگ ہو جائے گی ابھی ہسٹری کی بک رہتی ہے پر یہ ہے کہ میں کر دوں گے کچھ دنوں تک وہ بھی اپلوڈ یہ سن 2011 کا پیپر ہے یہ پیپر بھی دیکھ لیں اچھا فورڈ انسپیکٹر کا جو بھی پیپر ہوتا ہے وہ ایزی ہے اس میں سارے پاکستان کے بارے میں کچھ ہوئے ویسے عام طور پر پیپیسی کا جو بھی پیپر ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹوف بنا وہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ تھوڑی سی ہارڈ وریکنگ کر لیں چار سے پانچ گھنٹے یا گھنٹے لے کے پڑھتے رہیں تو آپ لوگوں کو زدہ وہ نہیں ہوگے آپ لوگ آسانی سے کر لیں گے باقی کے میں آپ لوگوں کو امسی کیوز ہو چیزیں تا پروائیڈ کری رہی ہیں ٹھیک ہے اب لوگوں کو وہ تو لازمی کرتے رہے نا بیسک میں سنو نیمز انٹو نیمز ٹھیک ہے کونسٹیشن سارے کریں سکسٹی فائی سکسٹی ٹو کا سیونٹی کا سارے کونسٹیشنز کر لیں تینوں کے تینوں جو جو ان میں چین جیز آئی ہے دو ہزار بارہ کا پیپر ان کے ان سے جو بھی ملتے چلتے ٹوپکس ہیں نا میں وہ بھی آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دوں گے تاکہ آپ لوگوں کو نا آسانی ہو جائے نا امسی کیوزیات کرنے میں ٹھیک ہے یہ ہم پانچوہ پیپر کر دیں میں اصل میں بیسک میتھی کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بیسک میتھ کر لیں یہ پیپر اسسسٹنٹ فورڈ کا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ لوگ یہ ان کے آنسر بھی نیچے کیون ہے آپ لوگ آنسر بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں ان میں اردور اسلامیت بھی لازمی ہے یہ غزوہ بدر کب ہوئی دو ہیچڑی کو یہ اسلامیت کے بارے میں بھی سارا پوچھوہ اور اردو کے بارے میں بھی سارا پوچھوہ میں نے اردو آپ لوگوں کو پروائیڈ کی ہے بات آپ لوگ کرتے ہیں اچھے تھے اردو دو آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کر دیا اردو اور اسلامیت کے آپ لوگ کتنا اس کو یاد کرتے ہیں آپ لوگوں کو اور کوئی نہیں یاد کروا سکتا آپ لوگوں کو پروائیڈ کی ہے آپ لوگوں کو پروائیڈ کی ہے